السلام علیکم ناظرین آپ کی خدمت میں اپنے موضوع کرونا وائرس اور پاکستان میں ڈاکٹر آمد محمود چودری اپنے آج کے مہمان ڈاکٹر زفر بشیر چودری کے ساتھ جو کہ پاکستان کے نامر میڈیکل فیزیشن امریکل یورپین بورڈ کے مستند ڈپلومیٹ چیئرمن ایکو ایفیکٹیو کمیونٹی ہیلتھ آرگنیزیشن جو کہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے سہت احما کی یہ منظم ترین تنظیم ملویل تنظیم کے چیئرمن ڈاکٹر زفر بشیر چودری صاحب سے ہم آج کرونا وائرس کے مرے میں جاننا بھی چاہیں گے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہزاروں لوگ اپنی جان بلا گئے ہیں اور یہ نہ رکھنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاریوں ساری ہے تو ڈاکٹر صاحب میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ناظرین کو بقاعدہ کرونا وائرس کے حالے سے آپ آگائی پی دیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے جنرل بیکٹر زفر چودری صاحب آپ نے اس خورم پر مجھے سوزی طور پر بلا کر میں آپ کا بہت مشکور ہوں اصل میں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہماری تنظیم کا جو سیتیاں کی تنظیم ہے اور الحمدللہ یہ دوزار ایک سے کام کر رہی پاکستان میں اور جب کبھی ہم نے اس ایکو کو کی بریاں لکھی تو منشاہ مقصد ہمارا یہ تھا کہ اس تنظیم جس کو ہم نے ایفیکٹیو کمنٹی ہے ترنزیسن کا نام دیا ہے اس کے تحت ہم لوگوں کی صحت کے مسائل کو حل کریں اب آپ کو علم ہے کہ لوگوں کی صحت کے مسائل بے چمار ہے اس میں ایک ایسی لمبی فرحرست ہے کہ اگر ہم اس کا تسکہ چھیڑ دیں تو آج گار گزر جائے لیکن وہ فرحرست ختم نہ اور پاکستان جیسے معاشر میں ہیں تو مسائل بے انتہا ہیں اور وہ دوسری قرآن جو پاکستان کے علاوہ دنیا میں دیگر لوگ مطلب موقع میں رہتے ہیں وہ ان سے زیادہ گمیرتا بھاری مسائل ہیں اور زیادہ تدار نہیں کیونکہ یہاں پہ ہائیڈن نہیں ہوتی یہاں پہ ہماری صحت کے بڑے بڑے سورسز کا فقدار ہے علاج معارضہ کی کمی ہے اور سب سے بڑی بات کے دوسر آپ بھی جانتے ہیں آپ خود ایک ماشاءاللہ موڑے مستند اور ناور معارضہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اویرنس کی انتہائی کمی ہے ہم لوگ بیلگو بنیادی چیزوں سے ناورد ہوتے ہیں اور ہمیں اس جس کا علم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے تائین وہ کون صحت سے فیصل کر سکیں کہ جن سے ہم اپنی صحت کو مفوض کر سکیں جہاں تک تعلق ہمارے اسی فورم کا ہے جیسے آپ نے نام بھییا اپنے مبارک زبان سے ایفیکٹیو کمیونٹی تھا ترمیلیشن جب ہم نے اس کو بنیاد رکھا تو آپ شاید اسیس کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے آپ یکیم ہی کر پائیں گے کہ اس وقت ہمیں پورے پاکستان میں صحت تیامہ کی کوئی تنظیم نظر نہیں آری تھی اور اس ایشو پہ کوئی بھی لوگ کام کرتے نظر نہیں آرہے تھے اس وقت دوزاری کے رونڈ ووٹ ہم نے اس کو بنیاد رکھی اور ہماری طریق بیس آٹھا وہ ہماری طریق اس طریقے سے آپ کو بتاتی نظر آئے گی کہ ہم واحد فورم تھے یا فورم ہیں جو اس نکلہ نظر میں کام کر رہے ہیں ہماری حق کنسپٹ سید کا یا سید کے معاونوں کا کچھ اور ترس ہے ہم سمجھے تھے کہ محلوں میں ڈسپینسریوں بنائی جائیں ہم سمجھے تھے کہ ہسپتال بن جائیں کسی چوڑی صاحب نے ہسپتال بنائی جائے ماشاءاللہ چوڑی صاحب بڑے زندہ بات لوگی بیسیوں وہاں تو دو سو بھی لائے لگی ہوتی ہے مریضوں کی ایک شیخ صاحب نے اگر ڈسپینسری کا آغاز کیا تو ماشاءاللہ چوڑی بہت اچھا کام ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ہزار تزار 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 میں مریض آتے ہیں ہمارا مقصد اور ہمارا مفہوم ویلت فیر کا اور ہیلتھ ویلت فیر کا یہ نہیں تھا ہم سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں کو اس طریقے سے ان کے دور سٹیپ پر انفارمیشن دیں ان کو اویرنس دیں اور ان کو ہیلتھ ایڈیوکیشن دیں کہ وہ لوگ سر سے بیماری نہ ہو اور ان کو کسی ہاؤسپلیٹ میں جانے کی زورت اپڑے اور اگر آپ یہ ہی کریں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہسپال بیران ہو جائیں کلینکس بیران ہو جائیں تو آپ بھی کوئی بجا فرمائیں گے تو ہماری یہ بہت تنظیم ہے جس کا مقصد تھا کہ لوگ خود اپنی صحت کے بارے میں ایسے مقصد فیصلے کر سکیں کہ وہ سے سے بیمار نہ ہو اور یہ ہمارا اڈی میڈ گولڈ ہونا چاہیے ہمارے پاکستانیوں کا بھی اب جہاں تک تعلق ہے اس بابا کا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے تو ڈرسو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے میں سوال ان لوگوں سے بھی کرتا ہوں جو ہماری ہاں بڑے فراسور اور داریسور ملے بیرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو کرونا ہے کیا آپ بھی تیب کے تعلیم ہیں اور ایک گریجویٹ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے بیماریاں نہیں آتی نہیں یہ کن ہے اس سے پہلے کیا وائرس کا نام ہم نے پہلی طرف سنا ہے کیا اس سے پہلے وائرس 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 ہماری بکس میں نہیں دکھا ہوا وہ تین سو یا چار سو جو وائرس ہماری بکس میں پبھیش ہیں اور بقائدہ ان کی ہسٹری ہے وہ دو سو سال پر دریافت ہوا کوئی سو سال پر دریافت ہوا دو بیکٹریہ اور وہ وائرس جو پچاس سال پر دریافت ہوئے اور حتیٰ پیچھے پچیس سال پر دریافت ہوئے انہی میں اس کرونا وائرس کا نام ہے جس کو دریافت ہوئے اٹھائی سال ہوئے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ کرونا وائرس آ گیا ہے تو بھئی اس سے بتر قسم کے اور انتہائی مولد قسم کے وائرس کو میں آپ کی سمجھ کرنا سکتا ہوں اور وہ وائرس ایسے تھے کہ آج اگر دو ہزار ڈیتھ ایک ماہ میں ہوئی ہے اور تو بھئی ان وائرسوں سے تو ساٹھ ساٹھ ہزار کی تعداد میں ایک ایک شہر میں لوگ مرے ہیں تو ڈاک صاحب صرف فرق ایک ہے فرق یہ ہے کہ اس وقت جب وہ بھائیس پچیس سال پہلے یا پیسس سال پہلے دریافت ہوئے تو ہمارے ہمارے معاشرے میں اتنی جدت نہ تھی ہمارے معاشرے میں وہ ٹوٹس نہیں تھے ہمارے معاشرے میں وہ سینسٹیفنس نہیں تھی بیماری میں طرف جو آج ہے آج الحمدللہ انسان اتنا باشور ہے اور اتنا باعلم ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننا چاہ رہا ہے اس کی قریسٹی اس پہلے محور سے پہلی طرح کی دنیا سے سو گنا زیادہ بڑھ چکی ہے یہ صرف اس قریسٹی کا اثر ہے یہ صرف اس طریقہ عمل کا اثر ہے کہ آج انسان ان چیزوں سے زیادہ سینسٹیف ہے اور تھریٹنڈ ہے اور فریٹنڈ ہے جبکہ اس فریٹنیس یا اس تھریٹن کی ضرورت نہ ہے میں آپ کو اسی سوال بھی زمین میں یہ ارز کر دوں کہ ہم لوگ جیسے آپ نے سوال کیا بھی نہیں اتنی مواد ہو چکی ہے کہ ہم کیا کریں تو میرا یہ صرف کہنا ہے کہ ہم لوگ صرف حفاظتی تدابیر کریں جو کسی بھی ڈیزیز کے حوالے سے ہماری بکس میں بڑے دے سے شامل ہیں ہماری تلیم میں تلیم صحت میں وہ موجود ہیں وہ نئی چیز نہیں ہیں صرف یہ ہے کہ پہلے لوگ ہماری باتوں پہ کان نہیں دیا تھے وہ کہتے تھے کہ ڈاپس اپ جو کہتے ہیں یہ تو فضول کی کاروری ہے اس پہ تو لوگ ہنسے گئی لیکن آج وہ انسان نہیں وہ لوگ نہیں آج لوگ آپ سے چیزیں دینے کے لیے ذہنی طرح پہ تیار ہیں اور وہ بقیدہ اس کو انشاءاللہ اس کو پر فالو بھی کریں گے جب آپ ان کو خفاظتی تدابیر کا ذکر کریں گے تو اس کے لیے میں یہ سوال میں کچھ نہیں دوں گا مصید میں یہی کہ آپ کیا آئی پوزیشن جو ہے اس کے بارے میں کیا آئی دے سکتے ہیں ناؤزیم کو کہ کرونا وائرس میں جیسے فو اور کاف اور اس کے ساتھ فیور کانا اور باڈی کے اندر مختلف چیز پوری طور پر فورٹین ڈیس کے اندر اندر پتا جانا ہے کہ جی جس کو کرونا وائرس آتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ اس میں سب سے میجر جو ہے وہ حفاظتی تدابیر جو ہے جو کومن ہوں جو ہماری قوم میں پاکستانی قوم میں فوری طور پر فائدہ دے سکیں اس کے بارے میں آگائیں اور جواب اس کا بہت مختصار سے میں دوں گا جواب اس کا بہت سمپل ہے آپ کرونا سے بچنے کی تدابیر نہ بوچیں بلکہ آپ ان سے یہ سوار کرسکتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے کیسے بچیں ہم اچھوٹی بیماریوں سے کیسے بچیں اور وہ کنٹیجس ڈیجیزز جو ایک دوسرے سے ٹرانسپیٹ ہوتی ہیں ہم ان سے کیسے بچیں دونوں ہی طرح کے عوامل میں ایک ہی طرح کی حفاظتی تدابیر ہم افتیار کریں نمبر ایک جب ہم کہتے ہیں کہ ایک وائرس دوسرے انسان میں ایک انسان سے ٹرانسپیٹ ہو سکتا ہے تو ہم ہر وہ میرے کریں جیسے وہ ٹرانسپیٹ آف ہم لوگ اگر کسی انسان سے اگر ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ ملانے میں کوئی قباہت نہیں فقط آپ اس ہاتھ کو جو آپ اس کے ملک چیرے کپوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں یا اس جسم کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں مریض کے آپ ان ہاتھوں کا اس طریقے سے استعمال نہ کریں کہ جس میں بیماری آپ کے اندر انہیل ہو آپ کے اندر وہ انجسٹ ہو وہ طریقہ نہ ہو ہاتھ اور اس میں آپ ہر طرح کی بیماری انسان سے ہاتھ برا سکتے ہیں اس کے پاس پیٹھ سکتے ہیں فقط یہ کہ آپ ہاتھوں کا بعد میں جو استعمال ہے اس کو ذرا احتیاط سے کریں دوسری بات ہم سمجھتے ہیں کہ فیس ماسک جو اس وقت ایک ٹھیک ٹھیک ہمارے سامنے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے دنیا بر میں اس کی بڑی پہچان ہو چکی ہے شوشہ بات کیا ہے اور لوگ پاکستان میں تو بزنس بنا گئے کہ فیس ماسک جو ہے اس کا بزنس بنائی تھی اور یہ فیس ماسک ہے یہ آپ تو سنائے کہ شاد ہو چکا ہے کئی ملکوں میں اس کی پروڈکشن وہ بھی نہیں اس طریقے سے وہ باری کی دنی بزوٹ ہے لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ دوسرے وائرس کا اٹیک ہوا ہے میں کئی لوگوں کئی وائرس کا نام لے سکتا ہوں ہمکوں کو وائرس ہے اس میں اور بڑے بڑے عجیب قسم کے ناموں کے وائرس ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں رسرچ بڑی دیر پہلے سے ہو چکی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ماسک تھے لیکن ہم ماسک استعمال نہیں کرتے تھے اب آپ کے سارے سوال کو سمیٹھتے ہوئے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم لوگ ماسک استعمال کریں ہم لوگ گلوز استعمال کریں ہم لوگ پورا ایک اوپرہار ڈریس استعمال کریں بیمارے سے بچنے کیلئے تو یہ اس سارے مسئلے کا حل نہیں کیا ایسا ہوگا کہ آج کرونا وائرس ہے تو دوسرا کوئی ڈرونا وائرس آ گیا تو ہم ہر دو سار بعد ہر دیس سار بعد آپ نے آپ کو اس معاملے میں ریپیٹ کیا گئے تو بھائی اس طرح سے ہماری زندگی کا پیئر ہو جائے گا ہماری مشل کا پیئر ہو جائے گا ہم تو کسی بھی طرح سے احفاظ نہیں رہیں گے جیسے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چینل کے بارٹر بند ہو چکے ہیں لوگوں کے باہر نکلنا بند کر دیا گیا ہے ہمیں حفاظی تیر دامات تو یہ چیز جائز رہتی ہے لیکن انسان کی اخلاقی اقدار کے برکب منافع رہتی ہے ہم اس دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوتوفہ ہے ہمیں ہم اس کے پہلوکار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جب کسی شہر پہ ہم کلمہ تعیبہ پڑھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں تو چیز ہمارے لئے برکب پاک صاحب ہو جاتی ہے اب اس کی سائز کیا ہے یہ ایک ایسی اس کی جو ہم اس وقت نہیں اس کو استعمال کرسکتے ہیں لیکن ہم میں آپ کی بات کٹتے ہوئے کہ بقاعدہ جب یہ ایسی کنڈیشن بنی ہے چائنہ کے اندر تو اس میں بقاعدہ ان لوگوں نے اس چیز کی طرف مائل ہوئے ہیں بقاعدہ اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں کہ یہ جو پانچ وقت کا وضو کیا جاتا ہے ہاتھوں کو درائے جاتا ہے ناگ میں پانی ڈالا جاتا ہے موڈ ڈالا جاتا ہے سر کا مسا کیا جاتا ہے تو باڈی کو اس لحاظ سے وشک کیا جاتا ہے پانچ مرتبہ تو اس سے آج پتا چلا ہے کہ اگر کوئی ایسا وائرل جو باڈی کے اندر داخل ہو رہا ہے ہاتھوں کے ذریعے ناگ کے ذریعے کانوں کے ذریعے موں کے ذریعے تو وہ اس چیز سے بچا جا سکتا ہے اس وضو کا طریقہ یا بار بار ہینڈ واش کرنے کا طریقہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ہر پہلو پر پہلے ہی ہم جاتے ہیں کہ وہ رہنمائی کرتی ہے اور آج میڈیکل سائنس جو ہے اپنے تجربات کے تحت اپنے باقی نظام کے تحت وہ اس چیز سے پیچھے رہ کے اب آگے اس چیز پر بلکل آئی جنگ پوزیشن جو ہے سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے اندر یہ بہت زیادہ باضح ہے اور اس میں زیادہ حفاظتی تدبیر ہیں ہر سسٹم کے حاصل تو بلکل ابھی تک تو ہمارے جو اسلام کی اس کی جو عظمت ہے اور اس کا وہ جو سہر ہے اس کا تو ہر کوئی اطراف کر رہا تھا اور ایسے لوگ بھی پڑھے تھے جن کو اسلام کی اصل حقالیت کریم نہیں اس کی سبسیرات کریم نہیں لیکن وہ اتنا جانے لگے تھے کہ یہ جو ہاتھ دونے کی بات ہے یا چیز ہاتھ دونے کی بات ہے یہ تو سب اسلام کی برہدیسولوں میں ہیں کہ اس میں پانچ وقت نمو بذوقہ کہا گیا ہے تو بھئی اگر ہم یہی کام کسی چائنہ میں بیٹھ بھی کر رہے ہیں کسی پیرس میں بیٹھ بھی کر رہے ہیں تو یہ کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس کو گمبر نے فرما دیا ہے لیکن میں ایک اور بات کہوں کہ افسوس اس پہ ہے کہ جو یہ سارا سہر تھا جو قائم ہو رہا تھا اور اسلام کی اصل روح کو لوگوں کے سامنے لائے جا رہا تھا ان کو موسط کرنے کے لئے اور اس کی تصویر کو بدصورت بنانے کے لئے کچھ ساسی نصر منظریاں پہ آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نماز ہی ادا نہ کریں اور جو کہتے ہیں جی آپ جمعہ بھی ادا کریں تو آپ اپنی دلوں میں گتا کریں میں کہتا ہوں وہ اس وقت سب سے زیادہ مجھا ہے بڑا اس چیز پہ واقعی یہ چیز نظر آئی ہے بڑا خوفزدہ سسسٹم کے اندر کے ہمارا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ اس کے اندر لوگوں کی انٹری جو ہے وہ باندھ ہوئی ہے اور جمعہ جو ہے آج کا دن جو ہم نے گزارا ہے وہ جمعہ کے درمیان بھی ان کو لوکا گیا کہ لوگ جو ہے وہاں گیتنگ نہ کریں تو آپ روک دیا گیا حالانکہ اس چیز پہ آیا جا رہا ہے کہ آئی جانکہ بیسک پوزیشن جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے اور اللہ پر طاقل تو کیا ان مسلمانوں نے کیوں چھوڑ دیا یہ بھی کوئی منوپلی ہے یا اس جو سسٹم کے اندر دین کی بڑھاتری کی طرف لوگ آ رہے تھے کیا ان کو روکنے کا کوئی ایک اجنڈا ہے تو اس اجنڈے کے اوپر بھی میں آپ سے رائے چاہونا بہت شکریہ میں سمیتا ہوں کہ اگر آپ صدیہ حکمرانوں کی بات کریں تو وہ خود ایک سوالی نشان ہے عالم اسلام پہ ان کی ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ ہم اس کو متنازہ کہہ سکتے ہیں لفظ بڑھا چاہونا کہ آدھی سے زیادہ اسلامی بڑھ جو ہے وہ ان کو اپنے نیڈے نہیں مانتی ہیں اور وہ لوگ خود بھی وہاں پہ ایسی کبھاہتیں لے چکے ہیں سعودیہ میں کہ وہ ہمارے لئے کابل فخر نہیں ہیں اور آج اگر دبائی میں یہ کہاں کیا گیا ہے کہ دس منٹ سے زیادہ جمعہ نہ ہو اور جمعہ کی گیادنگ نہ ہو اور اسے بعد آپ تطر بطر ہو جائیں تو آپ یہ ان کو تو آپ کسی طرح سے بھی اپنے حوالہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہمارے لئے کوئی کابل فخر نشان مرضن نہیں ہیں اب دیکھا جائے مجموعی طور پر تو سب سے زیادہ اسلام کو اس وقت نقصان بچانے والے وہ لوگ ہیں لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں ہیں وہ دیندار میں در سب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کہاں ہیں وہ عمار والے وہ آج کیوں خموش ہیں وہ کیوں ہمیں نہیں بتا رہے کہ ہمارے وہ بہتر اصول ہی ہماری نجات تھے ہر بیماری میں ہر مسئلے میں ہمیں تو شروع دن سے یہ بتایا گیا تھا آج تصویر اُٹھ ہے تو کیا ہم یہ سوچے پر مجموع ہو جائیں گے کہ ہماری دو اقدار تھی جو بیلیوستی اسلام ہی وہ نقار ہیں وہ ہمارے لئے قابلی فائدہ نہیں ہیں تو ایسے لوگ کیا مفہوم لیں گے ہمارے بچوں کی مفہوم ذہن کیا اس کا اثر پکڑیں گے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر سعودیہ والے یہ سوچ کر رہے ہیں دبائی والے یہ کر رہے ہیں تو مت ان کو تقریب کی جائے تقریب کرنی ہے تو بلکل نیوٹر رہ کے ہم جو احکاماتِ پگمبری ہیں جو حکاماتِ خدا ہمارے قرآنِ پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہیں ہم ان کو فالو کریں نہ کسی سعودی خوکمران کو یا کسی دبائی خوکمران کو اور ان کی غلاستوں کے ان کی قباتوں کے کسے ہی بہت سپیش مار ہیں لیکن افسوس ہی ہوتا ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے قابلی فقر میں ہوں جی پریز بہت شکریہ میں نے آج کی تمام جو ہماری بحث رہی ہے اور جو موضوع رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے میں نے یہ اپنے لحاظ سے یہ جاج کرنے کی کوشش کیا ہے کہ اسلامی دین کے اندر توکل اللہ پر رکھتے ہوئے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے یا ان بیماریوں سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے دین کے اوپر مکمل طور پر اگاہی اصل کرنا ہوگی دین کے ساتھ چلنا ہوگا اور دین کے بتائی ہوگا طریقہ پر رہنے سے ہم بہت زیادہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں چاہے کرونا وائرس ہو یا کوئی بھی ادھر ڈزیزز ہیں جن کے بارے میں لوگ خوف زدہ ہیں پر اگر ہمارا تقل کمزور ہو گیا تو ہم اسی طریقے سے جس طرح کے آس منظر عام پر آ رہی ہے یہ چیزیں کہ لوگ اس کے خوف کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر ایک دوسرے سے آدم لانے سے ایک دوسرے کے بات کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے سے ایک دوسرے کے پاس آنے جانے سے آوائل کرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قیامت برپا ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اصل تخلیق جو ہے اس کو چھوڑتے ہوئے کہیں اور جا رہا ہے تو برائے مہمانی میں ناظرین آپ سے یہی ریکنس کروں گا کہ کرونا وائرس سے نہ ڈلیں اللہ پر توقع رکھیں اور ڈاکس صاحب کی جو قیمتی رہے ہیں ان کے اوپر بھی آپ ضرور اپنا جو ہے فوکس رہیے گا اور میری یہ آخری بات جس کے ساتھ میں اس پروگرام کو جو ہوگا وائڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ بھئی چاہے کوئی بھی بیماری ہو اب اگر آپ کا اللہ پر توقع ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے وہی وعدے جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب تمہاری موت میں نے لکھ دی جس جگہ پر لکھ دی جس مقام پر لکھ دی اور جس ٹائم پر لکھ دی اسی وقت آئے گی تو پھر ہم اتنے زیادہ خوفزدہ کیوں ہیں ہم ان کافروں سے بھی کیا بتر ہو رہے ہیں کہ کافر تو جو ہے وہ اپنے ملکوں کے اندر اپنی قوموں کو اگاہی دے رہے ہیں تو ہم نے اگاہی کی بجائے اپنا دین بھی چھوڑ دیا اپنا تمام وہ عمل چھوڑ دیا جس سے ہماری جانوں کو محفوظ سسٹم جو ہے وہ مل رہا ہے تو میں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور ڈارچ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج بقائدہ ایکوں کے پلیٹ فارم پر میرے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگوں کو یہ اگاہی دی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ